السلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت عرفان صاحب کے چوبیس کٹیوں کے فارم پر مجود ہوں جن میں سے بائیس کٹیوں کی ڈیڑھ دو ماہ تک ڈیلیوری متوقع ہے ان کے جانوروں کی صحت دیکھ کر ان کی تیاری دیکھ کر دلہش ہو گیا تو آج کی اس ویڈیو میں کٹیوں کی ہریداری ان کی ہراک ان کی تیاری ان کی بیماریوں اور ان کی فروہت کے مطلق ایک مکمل تفصیلی انٹرویو کیا جائے گا جس سے یقیناً آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بائی تیار شدہ کٹی ہریدنا چاہتا ہے تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے تو چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو اسلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں اللہ کا شکر دعائیں آپ کی بھائی کا نام عرفان محمود عرفان صاحب علاقہ کونس ہے یہ تسیل پسرور زلہ سیالکوٹ کلاس والا گاؤں عرفان بھائی آپ کتنی عرصہ سے کٹیوں کا جوٹیوں کا کاروبار کر رہے ہیں یہ تقریباً ایک سال سے ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی تک آپ نے کوئی جانور سیل بھی کیا ہے یا بھی تیاری کی ہیں ابھی بس تیاری کے نزدیک ہے ابھی سیل کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اس وقت ٹوٹل کتنی کٹی ہیں تقریباً چوبیس ہے چوبیس کی چوبیس ہی تیار ہیں یا کچھ ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں ان میں سے دو جو ہیں وہ نہیں تیار ہیں باقی تیار ہیں یعنی کہ باقی جو بائیس ہیں وہ مکمل تیار ہیں ان کو کتنا عرصہ ہے ڈیلیوری میں ان کو تقریباً دیڑھ دیڑھ کمہ ہے ابھی ایک سے دیڑھ ماہ تھا ماشاءاللہ تو سر آپ کو یہ کہاں سے آئیڈیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کا کاروبار کرتے ہیں دودھ سیل کرتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ یہ ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے کہ آپ کٹیاں تیار کر کے ان کو سیل کریں گے بس پہلے بھی ہم زیمیدارہ کرتے تھے گھر میں ایک دو جوٹی تیار کر کے بیٹھتے تھے وہ پھر آستہ آستہ شوق تھا اس چیز کا اور یہ فارم بنایا اور اسی چیز کو جو آگے لے کے چلے ہیں ماشاءاللہ تو سر یہ جو آپ نے جانور حریدے تھے یہ کہاں سے حریدے تھے اور ان کی کیا ایج تھی یہ تقریباً لہور منڈی سے اور ملتان منڈی سے پرچیز کیے تھے ان کی ایج جو تھی وہ تقریباً ڈائی سال کے لگ بھگ تھی ڈائی سے تین سال ہوگا اور یہ ہمارے پاس آ کے پریگنٹ ہوئی ہیں اور ادھر ہی جو ہے نا ابھی ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ آپ نے دو منڈیاں ویزٹ کی ہیں لہور اور ملتان تو کون سی منڈی بہتر ہے تقریباً دونوں ٹھیک تھی لہور زیادہ بہتر ہے اچھا جب آپ یہ جانور حریدتے ہیں تو کن باتوں کا حیاء رکھتے ہیں تو پھر جانور جو آپ حریدتے ہیں جوٹی ہیں جب حریدتے ہیں وقت تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ نسل اچھی ہو اور ان کا جو ہے نا کاد کارٹ دمگ غیرہ جو ہے لمبی ہو اور یعنی کہ خوبصورت ہو اس چیز کا جو ہے نا دھیان رکھنا پڑتا ہے اچھا یعنی خوبصورتی بھی میٹر کرتی ہے اس کے علاوہ ان کی نسل تو کون کون سی نسل کے جانور ہیں آپ کے پاس یہ ہمارے پاس تقریبا نیلی راوی کی ہیں جوٹیاں جو ہیں نا ساری نیلی راوی کی ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نسل ہے تقریبا زیادہ یہی ہیں کوئی چاند ایک جو ہیں وہ ہے اپنا جو ہیں نا لڈن سیڈ کی نا اچھا یعنی اکثریت آپ کے پاس نیلی راوی کی ہے یعنی ما شاء اللہ جو بینسوں کی سب سے اچھی بریڈ ہے آپ نے اس نسل کے جو جانور ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جی بلکل اچھا سر آپ نے بتایا کہ ان کی عمر تقریباً اڑھائی سال تھی جو اڑھائی سال کا جانور ہے وہ آپ کو اس وقت کتنے کا ملا تھا یہ تقریباً پچاسی ہزار نبے ہزار پچاندوہ ہزار تک جو ہے نا ایک ملے اچھا چھیک ہے اچھا سر جب ان کی حریداری کے بعد آپ ان کو فارم پر لے کے آتے ہیں اس کے بعد بعض جانور ہوتے ہیں ان کو پانی لاکھا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا آپ کوئی حل کرتے ہیں نہیں یہ تقریباً جو ہے نا وہ ان جانوروں کو اللہ معافی دے ایسا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا یہ تقریباً جو ہے نا ٹھیک رہتے ہیں ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اچھا یعنی ما شاء اللہ ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے پانی لاکھا مسئلہ نہیں ہوا تو اثر ان کی جو تیاری ہے آپ نے ما شاء اللہ کافی جانور تیار کر لی ہیں بائیس کے قریب اور وہ ڈیلیوری کے نزدیک ہیں تو ان کی جو اچھی اور بہترین تیاریاں وہ کس طرح کی جاتی ہے ان کو کیا کھلایا پلایا جائے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے بیسے تو ہم جنہیں کہ سائلج خود تیار کیا تھا وہ ہی ڈالتے رہے ہیں لیکن اب جو نزدیک آگئے ہیں ان کو گیو وغیرہ اور کھالو وغیرہ کا ساتھ میں استعمال کر رہی ہیں اچھا تو پہلے عام روٹین میں آپ نے ان کو سائلج استعمال کروایا ہے جی سائلج تقریباً زیادہ جو ہے نا سائلج استعمال ہوا ہے اچھا روزانہ ایک جانور کو کتنا سائلج آپ کھلاتے تھے یہ تقریباً پچیس چھبیس کلو جو ہے نا ایک جانور کھاتا ہے دو ٹائم ہی دو وقت تو سائلج کے علاوہ کو اور بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں یا صرف سائلج اگر سائلج نہ ہو تو پھر سبت چاہ رہا اور توڑی وغیرہ ورنہ سائلج تو سائلج آپ نے خود تیار کیا تھا یا باہر سے حرید ہے سائلج خود تیار کیا ہے سائلج کا بہت فائدہ ہے اگر کسی بھائی نے فارمنگ کرنی ہے تو وہ سائلج کا ضرور استعمال کریں اچھا یعنی اس کا فائدہ بھی ہے اور کاسٹ بھی کام ہوتی ہے آپ نے جو تیار کیا تھا وہ پر کےجی کتنی کاسٹ آئی تھی تقریباً پانچ رفے پر کےجی جو اینس کی کاسٹ ہے خود تیار کرنی ہے اور اگر باہر سے حریدیں تو پھر پھر گیارہ رفے بھی خرید دیا ہے ساڑھے بارہ تک خرید دیا ہے اچھا یعنی آپ نے جو ہوتیار کیا وہ بھی ان کو استعمال کرائے ہیں اس کے علاوہ باہر سے خرید کر بھی ان کو استعمال کروایا ہے جب ختم ہو گیا تھا پھر باہر سے لینا پڑا رہا ہمیں اچھا تو ابھی یہ یعنی کہ ان کی ڈیلیوری کا وقت قریبی ہے تقریباً ڈیڑھ ماہ کے قریب بتا رہے ہیں آپ تو ابھی آپ ان کو گی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی اچھی تیاری کے لیے اور کیا کیا چیزیں ان کو استعمال کروا رہے ہیں بس تقریباً ڈارڈا گی جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے ایک دن دینا پڑتا ہے ان کو تقریباً ایک جانور کو چار پانچ کلو گی جو ہے نا وہ دینا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی خالت یہ استعمال کر رہے ہیں روزانہ ان کو ایک دن چھوڑ کے آپ پھر جو گی دیتے ہیں وہ کتنی مقدار ہوتی ہے تقریباً جو ہے نا ایک پاؤ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتے ہیں اچھا یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن دینا ہے ایک پاؤ اور ٹوٹل ان کو یعنی چار پانچ کجی دینا ہے جی جی اس سے زیادہ نہیں دینا بس چار پانچ کجی کافی ہے ایک جانور کے لیے اچھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو سرسوں کا ایلہ وہ بھی دینا چاہیے وہ بہتر ہے یا گی بہتر ہے جو یہ موسم ہے اس میں گی بہتر ہے آگے جو دن آئیں گے وہ گرمی والے ان میں سرسوں کا تیل جو ہے نا بہتر ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے اس میں گی بھی جو ہے نا یعنی کتنا فائدہ ماند نہیں ہے گرم ہوتا ہے اس میں سرسوں کا تیل جو ہے نا اچھا رہتا ہے جی اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک جانور پر روزانہ کا کتنا حرچات ہے جو دودھ والے ان پر تو حرچہ زیادہ ہے نا تو ان پر حرچہ کتنا ہے ان کا اگر سائلہ خود کا تیار ہے تو پھر جو ہے نا تقریباً سوا سو ڈیٹھ سو روپے جو ہے نا ایک دن کا حرچہ ہے اگر آپ خریدتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ڈبل ہو جائے گا ڈائی سو تین سو ہو جائے گا اگر آپ سبس چارہ ڈالتے ہیں تو تقریباً وہ بھی دو ڈائی سو جائے گا ایک دن کا حرچہ ہے تو ابھی یہ جو جانور آپ نے حریدیاں کتنا حرچہ ہو گیا ہے اس کو تقریباً دس ماہ ہو گیا ہے دس ماہ اس کے علاوہ سر آپ نے کوئین کو مسالہ وغیرہ بھی کھلایا ہے جو آپ نے ہوتیار کیا ہو کہ جانوروں کو عبادی وغیرہ نہ ہو یا بیماریوں سے بچے رہی ہیں وہ تقریباً اگر آپ نے خود بنا رہا ہے خود بھی بنا سکتے ہیں بنا بنا ملتا ہے وہ دس پندرہ دن بعد جو ہے نا وہ بندہ دیتا رہے تو ان کا جانور بادی شادی کا مسئلہ نہیں بنتا تو آپ نے ہوتیار کیا یا بزار سے حرید پہ ہے نہیں ہم نے خود تیار کیا تھا چیزیں لے کے ان کو گرینڈ کر کے تو خود ہی بنایا تھا وہ جو چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں ان کے نام بتا سکتے ہیں کس طرح اس کو بنایا ہے وہ تقریباً دس بارہ چیزیں ہیں وہ زبانی یاد نہیں ہیں ان میں نمہ کا عزیرہ ہے اور کافی چیزیں ہیں جو ہے نا کافی پہ لکھی ہیں وہ ان کو دس بارہ دن کے بعد استعمال کروانا ہے تقریباً دس بارہ دن بعد پندرہ دن بعد جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا دینا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ ان کو بیماری کون کون سی آتی ہے زیادت ہے ان کو یہ کہ مو ٹھوٹ کی بیماری آتی ہے اور اللہ نہ کرے تقریباً جو بیماری ہے ایک دو اور ہے لیکن اللہ معافی دے ہمارے جانوروں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنا ہاں ہم نے ویکسین ٹائم سے کرائی تھی اور ابھی تک ٹھیک ہے ماشاءاللہ سلی اللہ پاک ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اچھا سرے یہ بتائیں ماشاءاللہ دس ماہ ہو گئے ہیں ابھی آپ کے انشاءاللہ جانور سیل بھی ہو جانے ہیں آپ نے یعنی ان کو تقریباً ایک سال رکھنا ہے ایک سال بعد یہ جو جانور ہے یہ کتنی بچت دے جاتا ہے اس کا کوئی آپ کو اسٹیمیٹ ہے یا بھی سیل ہوں گے پھر ہی اس ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے سیل ہونے پہ کتنے کا ہوتا ہے اس حساب سے جو ہے ان کی پھر وہ انکم جو ہے نا پتا چلے گا کتنی آتی ہے ویسے پہلے نہیں کہا جا ساتھا کچھ ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ سرے جو آپ کے جانور ہیں ماشاءاللہ تیار ہیں کچھ جانور جو ہے نا ہمارے ناظرین کو دکھائیں تاں کہ ان کو بھی انداز ہو ماشاءاللہ آپ نے جانوروں کی کس طرح کیا ہے کس طرح ان کی سنبھال کیا ہے یہ ماشاءاللہ پہلے اس نے دفعہ کون ہے اور اس نے سائلنج کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کا صحت شہد آپ دیکھ لیں جی سر ماشاءاللہ جانور سارے صحت مند ہیں خوبصورت بھی ہیں سارے دوست اس کو تسلی کے ساتھ دیکھ لیں تو سرے اس کو کتنے عرصہ ہے ڈیلیوری میں اس کو تقریباً دو ماہ دو ماہ نسل یہ بھی نہیں لی رہا بھی ہے ماشاءاللہ عمر کتنی ہے اس کی اس کی تقریباً ساڑھے تین سال ہوگی ساڑھے تین سال عمر ہے اور دو ماہ کے بعد اس کی ڈیلیوری ہے سر اور بھی دکھائیں جانور ماشاءاللہ جانور سارے تیار ہیں ان کے اچھا سر یہ جو آپ کے پاس سے سارے جانور ہیں ان کے جو تھانے ہیں ان کا تو نہیں نہ مسئلہ کسی کو نہیں تقریباً سارے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سار اس کے بارے میں بتائیں یہ جو سامنی ہے یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً دو ماہ تاکر اپنا اس کا تائمہ ابھی دو ماہ کے بعد اپنا تیار ہے چھیک ہے یعنی کہ اس کو بھی دو ماہ رہ گیا ہے اس کی ڈیلیوری بھی قریب ہے تو یہ کون سی نسل ہے یہ بھی نیلی کی ہے اچھا نیلی کی ہے ماشاءاللہ تو عمر کیتنی ہے اس کی اس کی اس کو یہ رکھنا ہے سوہ تین سال سوہ تین سال اچھا سارور بھی دکھائیں جانور اچھا سار یہ جو نظر آرہ جانور اس کے بارے میں اس کو دکھائیں بھی دیلیوری کو ماشاءاللہ جانور ماشاءاللہ سارے صحت مانتے ہیں ہوبصورت جانور ہیں آپ نے ان کی اچھی کیئر کی ہے یہ جو سار ان کی صحت کا راز ہے سائلج ہے یا اس کے علاوہ کوئی حاصل کیس بھی آپ ان کو دیتے رہے ہیں نہیں تقریبا سائلج اچھا سائلج ہے یعنی کہ سائلج کا رزلٹ پھر اچھا ہے ہمارا جو ہے نا تقریبا یہ دس گیارہ ماہ کا جو تجربہ ہے نا یہ سائلج ہے بہت بیسٹ ہے جانوروں کے لیے بندہ بھی یعنی کہ نو ٹینشن کے چارہ لینے جانا ہے کٹنا ہے اس کا یعنی کہ مسئلہ مسائل یہ اپنا اگر تیار ہے تو سمجھو کہ آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے اور جو ہے نا پڑھتا بھی سستا ہے عام اور پین ہوگا اچھا یہ نا کہ سائلج کی وجہ سے محنت بھی کام ہے اور جو لیبر ایشو ہے وہ بھی تقریبا حل ہوئی جاتا ہے جی بلکل ماشاءاللہ تو سار یہ جو آپ نے ان کو ٹیگ لگائے ہیں ان کی کیا وجہ ہے یہ ان کی پریکننسی جو ہے نا ان کی نمبر لگا کے رزیسٹر پر در جائے اچھا کہ اس نے کاب پریکننسی ہوئی ایس کی اور کاب اس نے ڈیلیوری کرنی ہے اچھا یعنی ماشاءاللہ آپ نے ایک ریجسٹر بھی تیار کیا ہے ان کی ڈیٹیل ہے یہ سمجھو رہا ہوں زبردست ہوگیا سر یعنی ماشاءاللہ آپ ایک طریقے سے ان کا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی اچھی کیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ سارے جانور ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور ماشاءاللہ تیار ہیں سارے آپ ان کے حوانے چک کریں ان کے جو تھانے ہیں وہ چک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا حوانہ اور اس کے تھان دیکھیں ٹوٹل چوبیس ہے اور ٹوئنٹی ٹو تیار ہیں دو تیار نہیں ابھی دو نہیں ہے وہ چھوٹی آگی تھی ابھی ان کا تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ ان کی عمر کام تھی تو اس وجہ سے ابھی وقت ہے ابھی وہ تقریباً تھوڑے دن ہوئی ہیں ان کی یعنی کہ پرائنسی ہوئی ہے اور ان کو ٹائن لگے گا کچھ جانور ہوتے ہیں وہ ہیٹ میں نہیں آتے آپ کے ساتھ ایسا ایشو تو نہیں ہوا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا تقریباً وہ جو دو رہ گئی ہیں ان کی عمر کام تھی اس لیے ان کا یعنی کہ مسئلہ یہ بنا گئے ان کی ایج کام تھی اس لیے وہ نہیں بنی ورنہ سب جو آنا آگے بنے ہیں تو اگر کوئی جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو اس کو کیا دینا چاہیے ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی ابھی یعنی کہ چانس نہیں ہوا ورنہ وہ ڈاکٹر کوئی نہ کوئی انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس سے آجاتا ہے اچھا ماشاءاللہ سارہ آپ نے کافی قیمتی باتیں بتائی ہیں ابھی آپ کے جانور جو آنا آپ نے سیل بھی کرنے ہیں اور ڈیلیوری کے بھی قریب ہیں جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا ذہن ہے کہ آپ سے جانور لینا تو آپ سے کس طرح رابطہ کریں موبائل نمبر اور یا پھر ادھر ہمارے فارم پہ آکے اپنا وزٹ کریں چیک کریں اگر ان کو پساند ہو تو انشاءاللہ ہم کو دے کے اچھے داموں میں اچھے پیسے یعنی کہ مناسب ریٹ پہ جو ہیں ہم کو دے گئے زبردست ہو گیا سر آپ اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیں اور جو آپ کا ایڈریس ہے وہ بھی ایک دفعہ بتا دیں موبائل نمبر 0-345-0-118-163 اور گاؤں بارت ہے نزدیک کلاس والا ایک چھوٹا قصب ہے تصیل پر صرور ہے زلہ سے ہر کو جی ارفان صاحب بہت شکریہ جناب آپ نے اپنا قیمتی وقت دی ہے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور ماشاءاللہ جو آپ کے جانور ہیں صحت من جانور وہ بھی دکھائے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ